کہ مالا کا حد قبیر سن دیان سے سننا کہ مالا کا حد قبیر سن پھونکا چھانت موئے اور بینا سستر کے یہ سورما لڑتے نہ دیکھو کون یہ مالا کیا ہے کولے پیشنوں کی بھکت کی دلوار ہے کیونکہ بھکت کی لڑائی چونیس گھنٹے چلتی ہے کس سے کام سے کروڑ سے لوہ سے موہ سے مدسر سے دمب سے اہمکار سے پاکھنگ سے ایرشا سے کس سے چلتی ہے بینا سستر کے جو سستر آئیت سادو کو بینا سستر کے سورما لڑتے نہ دیکھو کون چرچا چل رہی تھی منتر پہ جو من پہ بینتر کرے وہ منتر برت کیا ہے کھالی روٹی چھوڑنے سے بھگوان مل جائیں گے روٹی چھوڑنے سے بھگوان نہیں ملیں گے اگر روٹی چھوڑے سے بھگوان ملتے تو سب سے پہلے تو بکاری میں جاتی بھی پتہ ہی پتہ چواہوٹ پوری جندگی میں روٹی کھایا میں ملتے جو بینہ نمک کو تک تو ملت پھل کھای لے بکاری میں تو پتہ ہی پتہ کھا رہے ہیں برت کا مطلب جانتے ہو ایک آدسی کا برت تو کیا کرو پر مہینے میں دو چار جو ہم برت بتا رہے ہیں ان کو بھی سنسلپ لے ہو صبح اٹھنا اور کہنا آج ہمارا برت ہے کس بات کا آج ہم کسی سے گلت نہیں مولیں گے سامنے تک یہ برت کرنا ہے آج آپ کو آج ہم کسی کے بارے میں گلت نہیں سوچیں گے آج ہمارا یہ برت ہے یہ ایسے برت کرو جیے بھو تیٹی بنے یہ ایسے افاسق اچھو نہیں ہوئے آدمی کتھو خاطر بھائیں کتھو خاطر اچھے سے اچھو بھوجر کرو تو سو روپی آگیں بھالی مرد ان کو بہت بھی آئی بھی کر لیے ہم کے دو سو کو ہوگا ایک دن کو سوگری کو سو کو سامن کو نو دن کے ہوگئے اٹھانہ سو گئے یہ بہت بھی آئی بھی نو دن بھوجر کرو ہم جیے سواد بھی کریں تو سو جیرے سو روپت ہمیں نو دن پڑھیں ایک آلو بھرت لی ٹماتر بھرت لی چھے روٹی چاہے نمیرچ نے مسالوں نے دھانا نمیرچ نے کچھ نہیں شاہے آلو بھرت لی نو ملا روٹی نیڑ اور کھا جا پھر بھی تمہیں حساب سے اکھارا سوگو بھوجر ہو جائے دیس کلو ساؤدانے کھا لائے چھے کلو مکھلی کی بھیجی کارا بھوجر ہے یہ کنٹل کی چپس بنا کے دھر لائیں گرمی نہیں نو درگا اٹھارا ہجار کو پھرار ہمیں کھا گئے نو دن بھوجر کسی کا فرا نہیں کریں گے یہ بھرت کرو کسی سے فرا نہیں بولیں گے یہ بھرت کرو کسی کا عدhikار نہیں کھائیں گے یہ بھرت کرو چگلی نہیں کریں گے یہ بھرت کرو تمہın تو یہ کہی اُپاس کھنے لگو کہ ہم دو کی برا اِن کا رہباس صرف تمہاری گیارہ سا بن گئی سموار بن گئے آتیجہ بن گئی اُسب بھرت اکہ اگلی چوگلی کر lại نائی کی نائی کی نائی کی تو انہیں سو مہار کامے آیا ہیں انہیں بھولیرا اچھ کامے نئی 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 اس قدر برائی کت去 حضر دیجاب ہے آدہ سے لا چار ہیں چال چھے دیت گئی اپھر دیکھوں تو انجدادا انجدادا موسیقی کبیرداز جی اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں نندہ کے اوپر سے کبیرداز جی کہہ رہے ہیں کہ کبیرہ پاپی نہ ملو کبیرداز جی پاپی بھوئنے گئے پورے سلسال میں پاپی نہیں ملا کہ کون ملا کبیرداز جی کو بولے کبیرہ پاپی نہ ملو نندگ ملے حجار یہ ایک دوسرے کی نندہ کرمے وارے ہر گھر ہے کبیرہ پاپی نہ ملا نندگ ملے حجار اور ایک نندگ کے سر پہ ہجار پاپیوں کو بھار ایک نندہ کرنے والا اور ایک ہجار پاپی برابری میں ہوتے ہیں اس لئے نندہ کے پاپ سے بچو سنکر جی کو کی نندہ نہیں سنے کہہ سنجون جی نندہ کرمے وارے ہوتے ہیں جن میں جادہ ہم تو ہے پرنیا کے جی کھولے میں کہہ دے ہوئے ہیں وہ تو بھیترے ہیں ہی نہیں ہیں یہ کون کے مولگ آگے ہیں بتیاؤت ہے سنکر جی نے پہلا ہی سے بچو تھی اللہ اپنے کون ہو جاتے ہیں کون سنکر جی نے ہی سے بنا ہو ہاں جن یہ چبلہ رہے ہیں یہ کرتھ چبلہ آئی کون ہے مولگ آگے ہیں سنکر جی نے سوچی ہم تو جو پاپ لگے ہیں سنے کون میں بچو تھی ہے اب یہ کون سنکر جی کے کون کے مولگ ہے وہ کی پاگت ہو جے بتا تراند ڈونت پر قرآن انہیں بھولا کو اچار مو میں لکا بچو دار در سیدھو مو پھر کہاں بھگوان بھولے ناچے سے بناو ہمیں نہ کسی کی نندہ کرنی ہے اور نہ ہمیں کسی کی نندہ سننی ہے اس چیز کا کرنی ہے نندہ کرنا بھی پاپ اور نندہ سننا بھی پاپ ہماری سوچ میں صدار کرے ہمارے چرسٹر میں صدار کرے ہمارے آچرن میں صدار کرے اس کا نام بھرت ہوتا ہے اور وہ بھرت جیبن میں کرو بھگوان ہمیں آپ پرکٹ ہو جائیں گے نبارہ منتر کا انستان کیا ایک بات اور بتائیں آپ مہامرتنجے منتر کرواتے ہو گھر میں آپ کوئی بھی منتر کا جاپ کرواتے ہو پر اس کا پھل کیوں نہیں ملتا ہے ہم خود مالا کر کے جاپ کرتے ہیں پر اس کا پھل کیوں نہیں ملتا ہے اس کا کارڑ ہے کیونکہ منتر کی یہ کریا ہوتی ہے تو جب تک اس کریا سے نہیں جاؤ گے تب تک وہ منتر شدر کیسے ہوگا تمہارے لیے ہر چیز کے ایک کریا ہو حلوہ بنانے کی ایک کریا ہے سبجی بنانے کی ایک کریا ہے روٹی بنانے کی ایک کریا ہے ایسے بھجن کرنے کی بھی ایک کریا ہے جب تک بھجن کی کریا نہیں بنے گی جب کے لیے ایک کریا ہونی چاہیے سب دیتوان بیٹھے ہیں سب سے پہلے ہم نے جتنا جب کیا ہے ہم نے گھر میں سبالاہ مہا مرتنگے کروایا انکیامن ہجار مہا مرتنگے کروایا تو جتنا آپ نے جب کروایا ہے اس کا دسانس جب اور کروایا ہے جیسے انکیامن ہجار جب کروایا جب انکیامن پورا ہو جائے تو پھر انکیامن سو جب اور کروا گے جتنا جب اتنا اس کا دسانس جب اور جتنا دسانس جب کروایا ہے اس کا دسانس ہون ہونا چاہیے اتنی آہو کی ڈلیل چاہیے دسانس بنا کے آپ کسی جی آچارے سے پوچھ لینا یہ بات کیا جتنا جب اس کا دسانس جب دسانس کا پھر دسانس بنا کر کے آہو کی اور جتنی آہو کی ڈالی ہے اس کا دسانس بنا کے کرنا ہے ترپڑ آج ترپڑ تو کوئی کرتا ہی نہیں منتر کا اپنا ترپڑ کے کوئی بھی منتر صرف نہیں ہو سکتا اور کہیں ایسا لکھا ہو صرف رام نام کو چھوڑ کرتے ہیں رام نام منتر نے آپ میں بھو بھی بات کی کہتے ہیں رام نام کا نہ ترپڑ کرو نہ مارجن کرو نہ حور کرو تو سویم اپنے آپ میں سکت اور برسن دیکھتے ہیں اتنا ترپڑ ہونا چاہیے ترپڑ کیسے کیا جاتا ہے تاما یا کونسا کا بردن ہونا چاہیے ہاں سونا بھیان سے سنا جو سورڑ ہوتا ہے وہ ہوا میں پمکر ہو جاتا ہے جیسے سورڑ کہیں اس میں تھوڑی ہوا لگ جائیے پھر پوجہ کے لائک ہو گیا چاندی پانی سے پمکر ہو جاتی ہے چاندی کو مٹی راکھ نہ ملے ماجنے کو کتنا بھی جھوٹھا ہو خالی پانی سے دھو دو تو پمکر ہو جاتا ہے تابا اور پیتل تابا اور پیتل یہ راکھ اور مٹی سے پمکر ہوتے ہیں اچینی مٹی اور اسٹیل کسی چیز سے پمکر نہیں ہوتے ہیں بھگوان کو بھوگ نہیں لگانا چاہیے چینی مٹی کے برطن میں کبھی بھی اگر آپ کے گھر میں پوجہ میں سامان رکھاؤ ہم تو یہاں تک کہتے آپ سے اگر بنتی لگانے والا بھی چینی مٹی کا اشٹینڈ ہے تو ہتا دو پوجہ گھر سے دو سا لگے گا آپ کو پھر برطن کی تو بات الگ چینی مٹی کی کوئی بھی بستور نہیں ہونی چاہیے اور ایک اور آپ سے نبیدل کریں چینی مٹی کے کئی بار لوگ سوزی اٹھا کے گھر میں لے آتے ہیں دو کان سے پوجہ نہیں کرنی چاہیے اور جتنے کرتے ہوں ہٹا کے دیکھنا پھنی پوجہ کیسے چینی مٹی کی مولتی ہے کیا چاہے چینی مٹی پوجہ پاتھ میں تو کسی کانسے یا تاوے کے برطن میں کسی تیلتھ کا جل منگاؤ جل گنگا جل سریو کا اس میں جل بھرو جو ہم ترپڑ بتا رہے کیسے کیا جاتا ہے منتر کا جو بھی پنڈ جی کروائیں گے آپ کے سامنے جل رکھیں گے آپ نے ہاتھ میں جل لیا مارک چلو مرتوں جائمت جل بھرو جل بھرو جل بھرو اوہ 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 مارج اوہ مارج اوہ 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 پہلے پہلے پورش چرن کیا اور پھر تپس چرن کیا منتر اگر کوئی بھی صدر کرنا ہو تو پورش چرن کر ڈالو اس منتر آپ نے آپ سے تو ہو جائے گا پورش چرن کیا ہوتا ہے جس منتر کا آپ جاب کر رہے ہو اس میں جتنے سخت ہیں اتنے لاکھ منتر جب لو اس کو وہ پورش چرن ہوتا ہے جیسے گاہتری میں چوبیس سخت ہیں چوبیس لاکھ جاب کرنے کو پورش چرن کہا جاتا ہے دواتس اچھر منتر اوہ نمو بھگبتے باس و دے بائے بارہ سبتوں کا منتر ہے اس کو بارہ لاکھ جاب کرلو یہ منتر اپنے آپ میں سے تو ہو جائے گا پنچاکچھری اور صداکچھری جن کے عشت سے وہ ہو جو صرف کو سب کچھ مانتے ہو وہ نمہ سبائے کا جاب کریں اور جو مانتے تو ہوں رام جی کو کرشن جی کو ترکا جی کو اگر وہ جاب کریں تو ان کو نمہ سبائے کا جاب کرنا چاہیے ان کو صداکچھری کا جاب کرنا چاہیے ان کو اوم لگانا چاہیے اوم نمہ شبائے مانو سب کو پر سمرپن ہو ماننا سب کو ہے پر سمرپن ایک پہ کرنا چاہیے ایک کوشت بنانا چاہیے مانو سب کو سمرپن ایک پہ کرنا چاہیے تو آپ جو کہو گے آپ کی پانی سکھ ہو جائے گی اور اگر آپ نے جو کریا ہو کر لی جتنا جب پھر اس کا دسانس جب پھر اس کا حون پھر اس کا ترپن اور پھر اس کا مارجن اومن پر اپنے آپ مسجد ہو جائے گا آپ کے لئے